اچھی عادت ہے جب کوئی اید یا تہوار آتا نا تو یہ ایک چیز ہے دس روپے کی یہ پچیس روپے کی کر کے بیٹھے ہیں ٹھیک ہے جب ہمیں پیچھے سے پچیس کی ملنی ہے تو ہم نے کہا ہوں بیٹھے ہیں ٹھیک ہے نہیں 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 کوئی مسئلہ نہیں اچھا ٹھیک ہے ان کے اندر ایسا ہے ان کا کوئی تہوار آتا ہے نا تو وہ چیز دس روپے کی نا وہ پانچ روپے کی کرتے تھے ہیں اور وہ ہم سے اتنا آگے چل رہے ہیں ان کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے پھر بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے جو جس کام میں جو آگے چل رہا ہے مطلب دیکھیں انڈیا آئی ٹی میں بہت آگے چل رہا ہے ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے ہمیں اسے سیکھنا چاہیے سپیس ٹیکنالوجی میں آگے وہ اپنی نمائش کرتے ہیں وہ انڈیا اتنا فاس ہو گیا ہے کہ وہ تقریباً یہ پیچھے سترہ ہے کہ وہ مون پہ چلے گئے بیلکل لیکن آپ ٹینشن کیوں لے رہے ہیں ہمارے یہ ایسے بندیاں ہمارے پرچم میں مون ہے نا مون ہے بیش نہیں بسا ٹیکنالوجی کے گرابات کر رہے ہیں نا تو ساڑے پھر بابے نے پانگدہ کوٹالا آگے پھر چاندے پہنچ جانے ہیں انڈیا سے تھوڑی امازاد ہوئے تھے ہم نے تو جائے وہ ایک سیٹ اپ لیا تھا وہ سیٹ اپ لیا تھا جس میں 3% گروتھ چل رہی تھی اور وہ بھی بہت زیادہ تھی مطلب وہ آل اینڈیا کی تھی اور اس کے بعد ہم 6% گروتھ پر گئے ہیں اللہ کا بڑا شکر ہوا ہے اب ہم زیرو پہ چل رہے ہیں یہ بھی جو ہے وہ بڑا گفٹ ہے پاکستان کو کہ یہ زیرو پہ چل رہا ہے شکر کریں زیرو پہ چل رہا ہے چل تو رہا ہے اور کچھ نہیں چلا گیا مطلب افیشلی ڈیفالٹ نہیں ہوا ادھر ایک چیز کی پرائز ہے نا تیرہ لاکھ تو ادھر ہو یہ ترانوے لاکھ ہے ایسے ہی ہے آلٹو کی اگر بات کریں ابھی وہاں پہ آلٹو لانچ ہوئی ساڑھے تین لاکھ روپے اور ادھر بتیس لاکھ روپے انہیں کچھ شرم کرنی چاہیے تب ہوگا اگر ہم اپنی ایڈوکیشن درست کریں گے جب تک ایڈوکیشن کی طرف تو جو نہیں جائے گی تب تک یہ کام ہو رہی ہے انڈیا میں جو ایڈوکیشن سسٹم ہے وہ جندریان 3 لانچ کر رہے ہیں وہ اپنے جنڈے کو مون پہ لے کے جا رہے ہیں پرچم کو مون پہ لے کے جا رہے ہیں ہم یہاں پہ کبھی یہاں پریکٹیکل ہی ہے نا تو یہ ہمارے ایڈوکیشن سسٹم میں کیا فرق ہے انڈیا والوں کے انڈیا کا ایڈوکیشن سسٹم جائے میں زیادہ دیکھا تو نہیں نہ اس کے بارے میں کچھ زیادہ پڑھا ہے بنے بٹ آئی ہوپس ہو کہ وہ انٹرنیشنل ہی کر رہے ہوں گے جو بھی سیٹ اپ ہوگا ان کا ٹھیک ہو گیا اور اگر وہ چندریان 2 3 4 جو ہے وہ سارے بنا رہے ہیں لانچ کر رہے ہو کر تقریباً پہنچنے کے پاس ہی تھے تو میرا خیال ہے کہ ان کا لیول سٹڈی جو ہے وہ پریکٹیکل ہی ہوگا لازمی طور پر جب تک ہم جو ہے وہ اپنے بچوں کو بتائیں گے کہ جی آپ نے گیارہ سو میں سے جو ہے وہ دس سو پچانوے نمبر لینے ہیں تب تک کیا کر لیں گے ہم اچھا یہ نہیں بتائیں گے کہ بھائی آپ میٹرک کے سٹوڈنٹ ہیں تو آپ نے اپنے مینٹل لیول کو بھی تھوڑا بڑھانا ہے آپ نے یہ چیزیں پریکٹیکلی سیکھنی ہم یہ کہتے ہیں میٹرک میں اگر گیارہ سو نمبر ہے آپ نے دس ہزار اور پچانوے نمبر لینے ہیں بس یہ ٹارگٹ ہے چاہے جیسے بھی لوگ دس سو پچانوے دس دس سو سو رہی ہیں بلکل تو یہ چیزیں کیسے دور ہوں گی یہ کب تک ہم یہ چیزیں تبیہ دور ہو سکتی ہیں باجے کے ثرو مناتے رہیں گے باجہ منائیں اور سیلیبریٹ کریں کب تک ہم یہ کہیں گے ایسا دن ہم دیکھیں گے دیکھیں یہ چیزیں تبیہ دور ہو سکتی ہیں جب تک کہ جو ہے وہ ایک نمبر ایک جو ہے پہلی چیز وہ یہ ہے کہ ہم تفرقہ بازی جو ہے جو ہمارے ایڈوکیشن سسٹم ہے جو ہمارے جو ہے وہ پولیٹیکل سسٹم ہے جو ہمارے جہاں پر بھی پایا جاتا ہے اسے ختم کیا جائے یونٹی لے اور دوسری چیز جو ہے جو ہم نے اشرافیہ بٹھائی ہوئی ہے اپنے جو رولز سیٹ اپ کرتی ہے ہمارے لیے جو پرنسیپل سیٹ کرتی ہے ہمارے لیے انہیں کچھ سوچنا چاہیے اس بارے میں کہ بھئی انیلیسیس بیس سٹڈی جو ہے وہ ہونی چاہیے پاکستان میں آپ نے ریسرس بیس سٹڈی ہونی چاہیے آپ دیکھیں لوگ جو ہیں وہ ایلیڈ کلاس ہمارے کیوں پریفر کرتی ہے کہ وہ ایچی سن میں پڑے وہ بیکن ہوس میں پڑے وہ کیوں پریفر نہیں کرتے کہ گورنمنٹ کالج میں آئے گورنمنٹ سکول میں آئے کیا وجہ کیا ہے آپ نے آپ نے ڈیفرنسی اتنا قائم کیا ہوا ہے دونوں سٹڈیز کے اندر کہ دلی نہیں کرتا جو ہے وہ ایلیڈ کلاس کا انہیں پتا ہے کہ ہمیں گورنمنٹ لیول پر کوئی اتنی اچھی فزیلیٹی ملے گی نہیں کچھ بھی ہو جائے یہی چیز ہے اچھا اور پھر بڑی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کی گاڑیوں پہ یہ فلیگ لگے ہوتے ہیں جو ہمارے پولیٹیشن ہیں وہ شاید اس فلیگ کی کوئی قدر نہیں کر رہے وہ بس گاڑیوں میں لگاتے ہیں پروٹوکول کے لیے سر فلیگ کی قدر کی آپ بات کرتے ہیں فلیگ کی قدر تب ہوگی نا جب ہم ملک کے ساتھ مخلص ہوں گے جب کرپشن چھوڑیں گے جب تک کرپشن چھوڑیں گے مطلب آپ جتنا مرضی کہہ یہ بھی ایک بات بتائیں کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان سے میں پوچھوں شایدین نے نہیں پتا ہوگا یہ جتنی بھی چیزیں یہاں پہ موجود ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ میڈ ان پاکستان ہوں گی یہ ایون ہمارے فلیگ بھی چائنہ سے بن کے نہیں ہے نہیں خیر ہے مطلب یہ بات جائے تو میڈ ان پاکستان ہی ہوں گے اچھا کوئی چیز کو ہم نے ہوت بنائی نا اور یہ جو آپ ان سے پوچھتے ہیں یہ چائنہ پاکستان کا مال ہے یا پاکستان کا پکی بات ہے جی دیکھنے والے بتا سکتے ہیں کہ یہ جو چیزیں حاصل پہ جو فلیگ ہے یہ مجھے نہیں لگتا کہ میڈ ان پاکستان ہے لیکن میں اس کے اوپر کچھ کہہ نہیں سکتا جب وہ دکان در میڈ ان پاکستان نہیں ہے اس میں ایسی اس میں ایسی بات نہیں ہم یہ پلاسٹر کی ریسائکل کی ہوئی چیزیں ہیں یہ میں فخر سے کہتا ہوں کہ یہ باجہ میڈ ان پاکستان ہے اچھا لاس میں کیا میتھی دینے چاہیں گے جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے پاکستان سے لوگ دیکھ رہے ہیں اور پھر اچھا پاکستان ہم نے جو علیدہ ہوئے ہمیں بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی ہم اگر کسی سے سوال کریں چودہ کس ہم بناتے کیوں ہیں پہلے آپ بتائیں پھر میں اس کی ریزن وہ میں بتاؤں گا کیوں مناتے ہیں چودہ کس بیسیکلی تو اس لیے بنایا جاتا ہے جی کہ ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ انگریزوں کی غلامی سے جائے انگریزوں کی غلامی سے موسٹی لوگ یہ کہتے ہیں انڈیا سے ہم ازاد ہوگی انڈیا سے تھوڑی ہم ازاد ہوئے تھے ہم نے تو جائے وہ ایک سیٹ اپ لیا تھا وہ سیٹ اپ لیا تھا جس میں سری پرسنٹ گروتھ چل رہی تھی اور وہ بھی بہت زیادہ تھی مطلب آل انڈیا کی تھی اور اس کے بعد ہم سکس پرسنٹ گروتھ پر گئے ہیں اللہ کا بڑا شکر ہوا ہے اب ہم زیرو پر چل رہے ہیں یہ بھی جو ہے وہ بڑا گفت ہے پاکستان کو کہ یہ زیرو پر چل رہا ہے شکر کریں زیرو پر چل رہا ہے چل تو رہا ہے اور کچھ نہیں چلا گیا مطلب ڈیفالٹ نہیں ہوا اللہ کا شکر ہے اچھا لگا جی ان سے بات کر کے انڈیا سے بہت لوگ آپ کو دیکھتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے ان کے لیے کوئی محبت کا پیغام اگست کے مہینے میں یا ہم محبت نہیں چاہیں دیکھیں ہم بھی انسان ہے وہ بھی انسان ہے ٹھیک ہے اور کوئی بھی مذہب ہے دیکھیں انڈیا میں زیادہ تر جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہندو مذہب سے تلق کر کے لیے ہم بنے ہی اس لیے نا ہندو مسلم کی وجہ سے لیتا کنٹری لیکن کوئی بھی مذہب ہے دنیا کا آپ اٹھا کے دیکھ لیں چاہے کرسٹیانیٹی ہے ہندوئیزم ہے جوئیزم ہے جس طرح بھی یہ جوئیز ہے تو یہ سارے جو بک انسانیت کا دیتے ہیں تو ہمیں انسان بن کے رہنا چاہیے مطلب انسان بن کیا کہنے کا مطلب ہے کہ انسان کہ وہ ہمارے انسان انسانیت کہناتے بھائیں ہیں ہم ان کے بھائیں ہیں بلکل ایسے ہی ہے تو اس لیہاں مقابلہ کرنا بھی ہے لیٹ پوز کہا جاتا ہے جی انڈیا سے مقابلہ کس بات کا کرنا ہے نہیں کریں مقابلہ ٹکنالوجی میں کریں نا انہوں نے چندریان بنایا ہم چندریان بنائے اپنے ایجوکیشن سیسٹم کو ڈاکٹر یہاں پہ اس لیول کے بنائے وہ اگر وہاں ان کے سی ایو بن رہے ہیں بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمٹی کہ ہم بھی یہاں سے یہ مقابلہ کریں یہ مقابلہ تب ہوگا اگر ہم اپنی ایجوکیشن درست کریں گے جب تک ایجوکیشن کی طرف توجہ نہیں جائے گی تب تک یہ کام ہوتا رہے گا ہم پیچھے چلتے رہے ہیں کہ ہم ابھی ہم کہتے ہیں کہ ہم انڈیا سے پچاس سال بیچھیں کال ہم کہیں کہ ہم سو سال بیچھیں ایسا ہی اگر یہ ہی سیچویشن چلتی رہی ہے تو کوشش ہی ہے کہ بھئی ان کے ساتھ مل کے کام کریں ان سے سیکھیں لیکن پھر بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے جو جس کام میں جو آگے چل رہا ہے مطلب دیکھیں انڈیا ایٹی میں بہت آگے چل رہا ہے ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے ہمیں اسے سیکھنا چاہیے میں آگے تو جس جس جگہ پر جو بندہ جو ہے وہ آگے چل رہا ہے ہمیں اسے اور ہمیں تعریف کرنی چاہیے ان کی اس وجہ سے بھی اور سیکھنا چاہیے ان سے کہ بھی وہ کیا کر رہے ہیں اور ہم کیا کر سکتے ہیں کون سی ایسی وجہات ہیں جن کی وجہ سے ہم پیچھے رہے بھی آپ کو بتایا ہے آپ کو بتایا ہے کہ وہ یہی چیز ہے کہ یہ جو پلٹیکل ڈیوینز ہے ہماری اور یہ ٹسل چل رہی ہے جو کرپشن چل رہی ہے سب سے بڑی جو ہماری وجہ ہے پاکستان کی تو یہ ساری جب ہوں گی تو یہ دیمک کی طرح کھا جائیں گی کوئی سسٹم درست نہیں ہو سکتا کھاتی جا رہی ہیں کوئی سسٹم درست نہیں ہو سکتا چاہے وہ ایڈوکیشن ہے چاہے وہ پولیٹیکل ہے چاہے وہ جو ہے وہ آپ کا کوئی بھی سسٹم آپ مطلب ریلیس لیول پر اٹھا لیں ڈیویلپمنٹ کاری نہیں سکتے ہم کچھ بھی کر لیں جب تک ہم پاکستان کو پہلے نہیں سمجھیں گے اچھی بات ہے یہاں پہ فلیگ لگاؤ سر پہ لگاؤ اپنے گھر پہ لگاؤ اپنے گھر کی چھت پہ لگاؤ لیکن دل کے اندر بھی اس کی قدر کی جائے اور اس کے لیے پریکٹیکل ہی کچھ کیا جائے یہ ڈاکٹر صاحب ہیں پاکستان کو اگر سرف کر رہے ہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے پوری دنیا میں نام کر رہے ہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے لیکن ہم سارا سال کرپشن کریں اور چودہ انگرس کو فلیگ لگا کے کہیں پاکستان سے سب سے زیادہ پیاری مجھے ہم سے بڑا منافق ہی نہیں یہی چیز ہے اچھا لگا جی سر آپ سے بات کر کے بہت شکریہ آئیں جی یہاں پہ جو قیمتیں ہیں وہ بھی تھوڑی سی پوچھتے ہیں ابائی جان ایک منٹ بس قیمتیں آپ نے بتانی ہے آپ آپ نے کونسا کوئی مشکل سوال نہیں کروں گا یہ یہ جو فلیگ ہے اس کی کیا قیمت ہے 50 روپیز ٹھیک ہو گیا جہاں سے بھی لوگ دیکھیں آپ ضرور بتائیے گا کہ آپ کے وہاں پہ اتنے فلیگ کی کیا قیمت ہے یہ آپ ضرور بتائیے گا اچھا اس کے علاوہ یہاں پکڑیں گے ٹھیک ہے یہ یہ باجہ ہے چھوٹا سا باجہ ہے اس کی کیا قیمت ہے یہ 150 150 کا ٹھیک ہو گیا یہ جو یہ یہ جنڈی کونسی ہے یہ ماتھے پہ لگانے والی یہ کتنے کی ہے 30 کی ایک ہے ٹھیک ہو گیا اچھا بڑے فلیگ نہیں موجود آپ کے پاس بڑے فلیگ ٹھیک ہو گیا آئیں جی بڑے فلیگ جو مذہب چھت پہ چھتوں پہ لگائے جاتے ہیں یا بیلنگز کے اوپر لگائے جاتے ہیں ان کی بھی قیمت پوچھتے ہیں یہ بتائیں کہ ایک خریدار آ رہے ہیں یا مہنگائی کی وجہ سے کم ہے سچ بتائیے گا مہنگائی کی وجہ سے کم ہے جس طرح کے علاوہ ملک کے جا رہے ہیں جیسے پچھلے سال آ رہے تھے اس سے بہت کم ہے کم ہے جی دیکھیں محبت بھی کم ہو جائے گی جب آپ کے پاس جیب میں پیسے نہیں ہوں گے تو ڈیفینیٹلی ان چیزوں کے لیے پیسے لگتے ہیں اچھا لگا سر آپ سے بات کر کے میں یہ چاہوں گا آپ کے یہ سب بکجیں آئیں مزید کسی سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام آپ کا نام حسنین حسنین بھائی کیا کرتے ہیں جی میں چودہ گز کا سٹال لگاتا ہوں چودہ گز پر سٹال لگاتے ہیں پورا سال تو نہیں ڈیفینیٹلی ہوگا ویسے کیا سٹڈی کرتے ہیں یا ویسے میرا جو پروپر کام ہے وہ کوسمیٹس کا ہے ٹھیک ہو گیا یہ سٹال کے حوالے سے بات کر رہے ہیں ہم خاص طور پر قیمتوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں مجھے اگر بتائیں یہ جو اسٹم فلیگ ہے اس کی کیا حقیمت ہے یاری اسٹم میں ہم ففٹی کا سیل کر رہے ہیں ففٹی کا سیل کر رہے ہیں یہ تھوڑا مناسب بتا رہے ہیں پچھلی شاہب والے تقریبا جو سٹال والے تھے وہ تقریبا بتا رہے تھے یہ ہنڈرڈ کا یا اچھا اس کے علاوہ اور یہاں پہ جو چیزیں ہیں یہ اگر یہ بچوں کے اس ڈریس کی بات کریں چوتہ آگست کے حالے سے یہ کتنے گا یار یہ چار سو چاس کیا ہے چار سو پچھا ہے اچھا 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 یہ یہ وجہ ہے کہ کیمرے کی وجہ سے ریٹ کام بتا رہے ہیں یا ویسے نہیں ویسے اس کا جو ریگولر کسٹمر ہے نا یار ہم وہ ریٹ دیتے ہیں تاکہ ہر بندہ فورڈ کر سکے بجٹ میں رکھے یہ بتائیں پچھلے سال جو چودہ آگست گزری تب آپ نے سٹال لگایا تب خریدات زیادہ تھے زیادہ لوگ پاکستان سے محبت کے لیے پرچم خریدنے آ رہے تھے اور اب کم ہیں یا ابھی اس سے زیادہ ہیں اس بار زیادہ ہیں پچھلی بار تو نہیں تھے پچھلی بار کیوں کچھ محرمہ آگے تھے تو اس وقت سے کسٹمر کم تھا تو اس سال تو زیادہ ہیں مہنگائی ہے لیکن کسٹمر بھی الحمدللہ ہے وہ انہیں شکری والی بات کریں محبت ہے جنہیں انہوں نے چاہے مہنگائی ہو انہوں نے اپنے لیے وہ محبت کا اظہار تو کرنا ہی ہوتا ہے نا یہ اظہار دائن انسان کر سکتا ہے کیونکہ اس کا طریقہ کری جو کیونکہ ہر پاکستانی کا حق ہے یہ سیلیبریٹ کرنے کا کیونکہ ہمارا پاکستان ہمارا ملک ہے بلکل ایسے ہی ہے اچھا تھوڑا سا ایک آپ سے اگر قائد اعظم نے تو کہا جاتا ہے پاکستان بنایا یہ علامہ اقبال پاکستان کی ساتھ پوٹو ہے انہوں نے کیا کیا تھا انہوں نے پاکستان کا جو خواب دیکھا تھا نا اس کو تکمیل پہنچا ہے وہ قائدہ سے انہوں نے پہنچا ہے انہوں نے اپنی شعر و شاعری کے ذریعے سنا ہے کہ موٹیویٹ کیا لوگوں کو پاکستان تو بن گیا ہم ازادی کا دین بھی چودہ قسم مناتے ہیں کیا یہاں پہ جو لوگ ہیں یوتھ ہے کاروباری طبقہ ہو یا سٹوڈنٹ ہو یا ایون دنیا میں نام بنائیں گے وہ کام ہم کر رہے ہیں پریکٹیکلی نہیں وہ کام نہیں کر رہے ہیں جو سیریس سی بات ہے کیونکہ یہ میں ایک ایز اینجوائیوز کر رہے ہیں سیلیبریشن کرتے ہیں ایک دن کی بس ایک دن کی اظہار کی ہے اس کے بعد کوئی پرواہ نہیں یہ مارے کرنے رہے گا کیونکہ اب یہ تصویر کے حالے سے کر لینا یہ قائدہ ازم کی تصویر ہی بنی ہے باہر میں یہ بیسٹ کر دیں گے ہیں جنڈے ہیں وہ بیسٹ ہو جانے ہیں ایسے یہ بڑا ایک اہم سوال ہے چودہ آنگست گزر گئی پندرہ آنگست سولہ آنگست کو یہی پرچم یہ آپ کو کہاں پہ نظر آتے ہیں یہ زمین پہ گریوں پہ نظر آتے ہیں کیونکہ اس کی قدر کرنے چاہیے ہمارے جو پاکستان کا مقصد ہے کہ جو بنا تھا اللہ اللہ محمد رسول اللہ ہم وہ دین کے مطابق چلنے رہے ہمیں صرف اپنے انجوائیمنٹ کا ہوتا ہے اپنا ٹائم نکالا بس اس کے بہت قدر انسان کو نہیں ہوتی یہ طریقہ کہا رہا ہے براہ ہمیں محبت کرنے چاہیے اپنے وطن کے ساتھ اس کو سمنا چاہیے اور ہر قربانی کے لئے تیار کرنے چاہیے ایک سوال میں نے پچھلے سٹال والوں سے بھی پوچھا تھا مجھے یہ خبر مطلب مجھے ایسا اب کسی نے بتایا کہ موسٹلی چیزیں یہ جو سٹیکر ہیں یا یہ جو چیزیں بیچ وغیرے ہیں یہ تو چائنا سے بن کے آتے ہیں کیا یہ پاکستان میں بنتے ہیں یہ چینہ بھی آتے ہیں اور پاکستان بھی بنتے ہیں اس کے لوکل بھی بنتے ہیں ٹھیک ہے اکثر لیکن زیادہ تر ہمارے جو اس نے امپورٹ ہو رہی ہے وہ چائنا کی ہو رہی ہے ہمارے لیے سوچنے والی بات ہے کہ جو ہم اپنا پرچم ہے وہ بھی ہود نہیں اس طریقے سے بنا پا رہے وہ بھی چائنا سے آ رہا ہے اچھا کیا کیا پپندی لگی ہے اس پہ اور یہ نہیں لگنی چاہیے تھی ہم نے چالیس سے پچاس مال کریدہ آج انہوں نے پپندی لگا دی ہے بیچنے والے پہ بھی اور بجانے والے پہ بھی آج بتایا جی آج بتایا کہ جب ہم اپنا مال لے آئے ہیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا تو انہیں چاہیے کیسا نہیں کرنا چاہیے یہاں یہ ہمیں پہلے الارڈ کرتے ہیں ہاں ہاں بلکل پپندی لگانا پڑا ساٹھ ساٹھ ساروے کا یہ بجے لے آئے ہیں یہ ہمارے کس کام کے اب بھی وہ آئے تھے وہ کہہ رہے تھے ہم توڑ دیں گے اچھا تو ہمارا یہ تین چھوٹ آیا یعنی کہ ازادی بھی اس طریقے سے نہیں منا نہیں منا سکتے یہ ہمیں پپندیوں میں انہوں نے کر دیا خود ہی ازاد ہے خود ہی ان کے گاڑی کے آگے تو پرچم لگاتا ہے پر اس کی قدر نہیں وہ جانتے ہمیں وہ ضلیل کر رہے ہیں فول ٹائم ٹھیک ہو گیا اچھا یہ جو پپندی لگائی گئی ہے کیا سمجھتے ہیں تو یہ شور بھی نائس پولیشن پولیشن ہے کیا آپ سمجھتے ہیں لگانی چاہیے بیسیکل پبلی کو تنگ کرنا ہی ہے ایک تو گھر میں بچے تو چھوٹے بچے چھوٹے بچے جو ان کے لئے تو سمجھ میں آتا ہے لیکن بڑے لیکے کیونکہ اکثر بڑھوں کو بھی تنگ کرتے ہیں لیڈیز کو بھی تنگ کرتے ہیں کھڑا ہے تو اس کے کان پر ایسے بجا دیں گے اسی طرح بیسیکل ہم چیز رکھیں ہم نہیں رکھنا چاہتے ہیں لیکن یہ کسٹمر کی ڈیمانڈ ہے ہر بڑا چھوٹا بچہ یہ مانگتا ہے یہ ڈیمانڈ کی وجہ سے ہمیں کمپلیٹ کرنے پڑتی ہے یہ وجہ ہے ہمیں کی ضرورت ہے باقی گارمنٹ سیسری وہ تو کومن چیز ہونے والی ہیں بلپول یہ چیزیں ہیں آپ ضرور کریں باجے کی کیا آپ کہنا چاہتے ہیں پبندی اگر لگائی گئی ہے میں اگر مائنڈ نہ کریے گا میرے حیال سے پبندی بنتی ہے ہاں یہ پورا اسلام آباد بند کر سکتے ہیں سات دن کے لیے دس دن کے لیے انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے اس پہ کیا اس پہ کوئی ہم کوئی فائر مار رہے ہیں یہ تو باجہ یہ بجانا ہے ایک دن کے ازادی ہے انہیں چاہیے نا خود یہ بیس بیس دن اسلام آباد بند کر دیتے ہیں اپنا نہیں انہیں پتا تب نہیں نوائس فولوشن ہوتی بلکل اچھا اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ نے پبندی لگانی بھی تھی تو آپ دس دن پہلے پندرہ دن پہلے بیس دن پہلے بتا دیتے کہ بھائی کوئی اس طرح سے یہ پروڈکٹ نہ مارکٹ میں لے کے آئیں کیونکہ اس پہ ہم پبندی لگا رہے ہیں کیونکہ اس سے نوائس فولوشن بنتی ہے جی بلکل یہ اب توڑیں گے تو یہ پھر ہمیں پیسے بھی دیں کیوں ہمارا پیسہ لگا ہوا ہے حلال کا یہ کوئی ہمیں امران خان فری نہیں دیکھے گیا یا کوئی بھی ہے کسی کا بھی نہیں ہم لیں گے زاہر سی بات ہے یہ اسلام امران خان نے تو نینا پہ بندی لگایا یا جس نے بھی لگائی ہے انہوں کو چاہیے ایک دین کے ازادی ہے ایک دین ہم نے بجانا ہے اگلے دن ہم نے اپنے کاموں پر بھیجی ہو جانا جتنا انہوں نے پٹرول کا مہنگا کر دیا بندوں کو اپنی ٹینشن بڑی ہوتی ہے یہ سال میں ایک دن آتا ہے جس میں ہمیں تھوڑا سا احساس ہوتا ہے کہ ہم ازاد ہے باقی تین سو پچپن دین یا جتنے دین ہیں وہ تو سارے ہم ٹینشن میں روزگار کی تلاش میں آپ یہ بول رہے ہیں ایک دن کی ازادی ہے ایک دن کی ازادی یہ ہمارے لیے وہ بھی انہوں نے پبند کر دیا ہے کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے آپ کہیں جان نہیں سکتے آپ کہیں یہاں نہیں سکتے ایک دن کی ازادی کا مطلب کیا اس کے بعد آپ کو جیل کر دیا جاتا ہے یا گھر میں کہے آپ نے باہر نہیں آنا اس کے بعد یہی تو وجہ انہوں نے کہا جی باجے پہ پبندی ہے اس کے بعد جو ہوگا ہم اسے پکڑیں گے کیوں پکڑیں گے وجہ ٹھیک ہے کس وجہ سے کوئی وجہ بھی ہوتی ہے نا کہ یار اس میں کوئی نقصان ہو رہا ہے نویس پولوشن ہو رہا ہے یار ایک خوشی ہے ازاد ہے ہم ازادی منانا چاہ رہے تو میں منانے دیں ٹھیک ہے کیا یہ ازادی منانے کا طریقہ باجہ اور یہ چیزیں ہیں نو ڈوٹ ان سے ایک جذبہ بڑھتا ہے کہ پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں لیکن اور بھی بہت سی چیزیں ہیں مطلب ہم ہر چودانگس کو ویٹ کریں گے بھائی اس دفعہ ہم اس ٹکنالوجی کو پاکستان لانچ کرے گا پاکستان آج یہ ایپ لانچ کرے گا اس چودانگس کو کیا بڑے یہ باجے کا سائز بڑا ہوتا جا رہا ہے ان میں میں یہ نہیں ہے یہ چودانگس کو لانچ کریں گے کہ پی ڈی اے کا ٹیک ستر ہر ہزار سے بڑھ کے ڈیل ڈاک ہو چکا ہے ٹھیک ہے پاٹرول کی قیمت پیسے یہ پانسو بھی کہہ رہے تھے کہ جی اگر پاکستان کو چلانا ہے تو پانسو کر دے یہ پاگل ہے روح سے تیل لیا ہے وہ آپ تو لوگ دعائیں کر رہے ہیں کہ مزید آئیل نام بے جرد ہو گیا ان کے ساتھ ٹھیک ہے کنٹریکٹ ہونے کے بعد وجود یہ اب کہہ رہے کہ پانسو کا پاٹرول جائے گا کیوں جائے اچھا چودانگس کی بات کریں چودانگس کا تعلق پندرانگس سے بھی ہے یعنی انڈیا سے بھی بڑا تعلق ہے وہاں پہ اگر دیکھیں وہاں پہ بھی اس طریقے سے ٹینشن جال رہی ہوگی آپ کے خیال وہ ہمارے پاکستان میں ایک بڑی اچھی عادت ہے جب کوئی تہوار آتا نا تو یہ ایک چیز ہے دس روپے کی یہ پچیس روپے کی کر کے بیٹھتے ہیں ٹھیک ہے جب ہمیں پیچھے سے پچیس کی ملنی ہے تو ہم نے کہا ہوں کہ اچھا ٹھیک ہے نہیں 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 کوئی مسئلہ نہیں اچھا ٹھیک ہے ان کے اندر ایسا ہے ان کا کوئی تہوار آتا ہے نا تو وہ چیز دس روپے کی نا وہ پانچ روپے کی کر دیتے ہیں اور وہ ہم سے اتنا آگے چل رہے ہیں ان کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے ادھر ایک چیز کی پرائز ہے نا تیرہ لاکھ تو ادھر ہو یہ ترانوے لاکھ ہے ایسے ہی آلٹو کی اگر بات کریں ابھی وہاں پہ آلٹو لانچ ہوئی ہے جس کی قیمت چھے سے ساتھ آٹھ لاکھ روپے نہیں سار ساڑھے تین لاکھ ساڑھے تین لاکھ اور ادھر بتیس لاکھ روپے انہیں کچھ شرم کرنی چاہیے کچھ سوچیں پاکستان کو یہ کھا رہے ہیں ایسے ہی ہے ٹھیک ہے کہاں پچیس ارب پچیس ہزار کا وہ عرب کا کرزہ تھا کہاں وہ تین سال میں بنجا عرب کا لے گیا ایسے ہی ہم لوگ یہ نہیں سمتیں ہم کہتے ہیں اسے سبوڑ کرو اسے سبوڑ کرو کیوں سبوڑ کریں تین سال میں پندرہ سال میں نہیں لیا میں کسی کا سپوڑٹر نہیں ہوں ٹیک ہے ٹیل بی کا سپوڑٹر ہوں انہوں نے کتنے سال دس سال پندرہ سال گھومت کی ہے ٹھیک ہے پچیس ارب کا کرزہ لیا ہے اس نے تین سال میں ترپن ارب کر دیا اس نے بینک ہمارے آئے ہے میں ایک کو رخوا دی ہمیں کچھ ازادی یہ دینا ہی نہیں چاہ رہے چودانگست کو بھی تو اندر ہے نا یہ بھی تو بات دیکھیں نا چودانگست میں جیل میں گزاریں گے عمران خان صاحب بہت اچھی بات ہے اچھا ٹھیک ہے لیڈر ہے ہمارے بڑی فین فال میں یہ ہی کہوں گا انہیں تھوڑا سا سوچنا چاہیے آپس میں جگڑا کرنے کی بجائے پیسے بانڈنے کی بجائے عوام کا تھوڑا سا سوچیں پانچ سو کا بھی تیل کر دیں گے نا تو عام نے تجاج کرنا انہوں نے سننی نہیں ہے اور بڑی بات جو انہوں نے کیا جیسے میں گری کرتا ہوں کہ بھئی آپس میں نہ لڑیں اور یہ نہیں کہ میں عمران ہم کا سپورٹر ہوں میں نواز شریف کا سپورٹر ہوں میں کسی جماعت پاکستان کو دیکھیں پاکستان کا سپورٹر ہوں بس اپنے وطن کو دیکھیں ایسے ہی ہے ازادی سب مل کے منائے یہ نہیں یہ ازادی منانے کے لیے دبائی چلے جاتے ہیں ہم انہوں نے چاہیے کہ ہماری خوشی کے ساتھ شامل ہوں ان کے باس پیسہ ہے یہ کہتے ہیں اگر ہی موٹیوٹ کریں ایسے دن یہ دن وہ ہوتے ہیں چودہ انگز کی بات کریں یا ازادی کے دن کی بات کریں یہ وہ دن ہیں جس میں پبلی کی نظر ٹی وی چینلز پہ ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ ہوتی ہے کہ کوئی ایسی چیز پاکستان کی طرف سے کی جائے جسے پاکستان کے لوگ فخر سے کہہ سکیں جی اس دفعہ دیکھیں چودہ انگز کو ایک ٹرینڈ بنجے ہر چودہ انگز کو ہم عالمی طاقت ہے ہمیں چاہیے ہم کوئی ایسا ویپن بنا کے ہونے دکھائیں ایسے وہ اپنی نمائش کرتے ہیں میں کچھ کریں ٹکنالوجی وہ انڈیا اتنا فاسٹ ہو گیا ہے کہ وہ تقریباً یہ پیچھے ساتھ رہا ہے کہ وہ مون پہ چلے گئے لیکن آپ ٹینشن کیوں لے رہے ہیں ہمارے یہ ایسے بندے ہیں ہمارے پرچم میں مون ہے نا ٹکنالوجی کے بات کر رہے ہیں نا تو ساڑھے پھر بابے نے پانگزہ کوٹالا آگے پھر چاندے پہنچ جانے ہم وہ ہم بھی فلائٹ کر رہے ہیں ترقی کرنی چاہیے ٹکنالوجی کے بات کر رہے ہیں